ایک طرف مایوسی ہے، بے روزگاری ہے، بد انتظامی ہے، پستے ہوئے لوگ ہیں اور موج اڑاتے حکومران یہ ہے بغبوزہ کشمیر کی حقیقت دوسری طرف خوشحالی ہے، روزگار ہے، حکومت لوگوں کے تائیں ذمہ دار ہے اور یہ ہے جمہو کشمیر اس طرح سے بدل رہی ہے جمہو کشمیر کی تصویر، اسی پر پیش ہے ہمارا پروگرام جنوبی ایچیا خبرنامہ اس خبرنامے میں پاکستان کر رہا ہے گلگت بلتستان کے ثقافت کو مٹانے کی ساجش اور لدہ کی تہذیب و تمدن سے روبرو کرانے کے لیے پیسٹیبل کا احتمام پاکستان کی بڑھی دخل اندازی گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگی کو بدرنگ کرتا جا رہا ہے یہاں پر پہاڑوں کے بیچ رہنے والے لوگ فیسٹیبل کے ذریعے اپنی ثقافت، تہذیب و تمدن اور فنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں مگر آہستہ آہستہ یہاں کے فیسٹیبل کی رنگت پھیکی پڑتی جا رہی ہے فیسٹیبل کی گرتی رونک کی بڑی مثال ہے جشنی مپھنگ لہٰذا اس کا اثر یہاں کی سیاحت پر بھی پڑھ رہا ہے آج اگر دیکھا جائے یہ پروگرام ہمیں درد و یادتار پہ کرنا چاہیا تھا آج یہ پروگرام ہمیں خفلوں کرنا چاہیا تھا ہمیں شگر مل میں کرنا چاہیا تھا ہمیں خرمک میں کرنا چاہیا تھا ہمیں گلدری میں کرنا چاہیا تھا بگر افسوس بدنسیبی یہ ہے یہاں کے چور کالے حکمرانوں کی بددیانی کی وجہ سے گلگت بلتستان کے بلتستان ڈیویجن میں جشنی مپھنگ کو لے کر لوگوں میں جوش و خروش دیکھتے ہی بنتا تھا ریاست جمعو کشمیر کے لداخ ہتے میں منایا جانے والا لو سار فیسٹیبل ہی ہے جشنی مپھنگ مگر لداخ کے مقابلے گلگت بلتستان کے اس فیسٹیبل میں اب وہ بات نہیں رہی پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کی ثقافت کو فروغ دینے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن پاکستان کے شہروں میں آباد یہاں کے لوگ اسے زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش میں ہیں یہاں کی لوگوں کی زندگی میں پاکستان کی دخل اندازی عام ہے پاکستان تو تعلیمی نظام میں بھی تبدیلی کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی ثقافت کے بارے میں علم ہی نہ رہے 70 سال ہو گئے بنیادی انسانی حقوق سے ہم محروم ہیں جس کی وجہ یہی ہے ہماری اپنی کوئی اپنی جو مات نہیں ہے ہم چودریوں کو ہم سندھیوں کو ہم پدھانوں کو کاندے پر اٹھانے پر مجبور ہے گلگت بلتستان میں درجنوں فیسٹیبل پاکستانی دخل اندازی کی بلی چڑھتے جا رہی ہیں روایتیں ختم ہو رہی ہیں پاکستان کی یہی ساجش بھی ہے کی مقامی اپنی بنیاد سے کر جائیں اپنی پہچان کھو دیں جشنے مفنگ ہی نہیں شندور اور ٹھک سے فیسٹیبل جو روایتی طور پر چرباہوں کی زندگی کی اکاسی کرتا ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے پاکستان کے بزنسمن اور سرمایہ کاروں نے علاقوں میں زندگی جینے کے تقاضوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی چونکہ اب چرباہی ختم ہوئی تو فیسٹیبل کا رتبہ بھی گھٹا اور پھر سیاحت جو مقامیوں کی آمدنی کا سریعہ تھی ختم ہو گئی ہماری تاریخ حضرت عیسیٰ سے اٹھانہ سال قبل کی ہے ہم نے یہاں پر ریاستے بنائی جس وقت پرسقیر کے اندر یہ جو دو قومی نظریہ گیا جس نے دنیا بنایا وہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت ہم سیولائش تھے اس وقت ہمارے وہاں جدید علاج کے طریقے تھے غربت بیروزگاری مفلسی میں پہاڑوں کے بیچ عوام کی زندگی پاکستان کی دخل سے کس قدر متاثر ہے اس کا اندازہ یہاں کے تیوہاروں کی گرتی رونق سے لگایا جا سکتا ہے ثقافتی پہچان مٹانے کے ساتھ ہی گلگت بلکستان میں واقع سیاحتی مقامات کی حالت بھی تشویش ناک بنی ہوئی ہے کیونکہ یہاں کے پہاڑوں کی زندگی کو پاکستان کی نظر ہے باوجود اس کے یہاں کے لوگ اپنی ثقافت اور تہزیب زندہ رکھنے کی یہ لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش یقیناً قابل تاریخ ہے موس میں سرما کی سرد کر دینے والی تھند ریاست جمعو کشمیر کے لدہ خطے کو اپنی آگوش میں لے چکی ہے مگر اس تھند کے باوجود یہاں کے لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ کے ہی بنتا ہے اور وہ جوش و جذبہ یہاں کے مشہور اور پاک بانے جانے والے اس پیتوک مونسٹری فیسٹیبل کو لے کر ہے گیارہمی صدی کی یہ روایت ہے اور اس روایت کو آگے بڑھانے میں یہاں کے لوگ کوئی کور کسر نہیں چھوڑتے ہیں دو روزہ اس فیسٹیبل کی رونک دیکھ کے ہی بنتی ہے اور اس میں یہاں کے سارے رنگ موجود ہوتے ہیں یہ ٹیبٹین کلینڈر کے حساب سے گیارہویں مہینے کے 28 اور 29 کے دن ہر سال منایا جاتا ہے یہ سردی کے لدہ میں سب سے پہلا یہ محصو اس کے بعد لے دوزموچے لکر دوزموچے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں امن رہے پیس رہے شنطی رہے پیسٹیبل سے لوگوں میں نئی توانائی پیدا ہوتی ہے اس سے لوگوں میں میل ملاب ہوتا ہے اور بھائی چارہ بڑھتا ہے اور مذہبی پیسٹیبل کے ذریعے اس پیغام کو دور تلق پہنچانے میں بھی مدد ملتی ہے اس میں مختلف مونسٹری کے لاما ایک جگہ اکھٹا ہوتے ہیں اور وہ مل کر دنیا بھر میں امن و سکون کی دعا مانگتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے برائیوں کا ناش ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے اس بات کی علامت بھی پیش کرتا ہے یہ خطہ دنیا بھر میں امن و سکون کا محول قائم ہو اور لوگوں کے بیچ بھائی چارہ بڑھیں یہی اس فیسٹیبل کے احتمام کا مقصد ہے پہلے بھی لڈاک آ چکے ہے لڈاکی اس میرا کلوز ٹو مائی ہارٹ تو ہم لوگ اس بار آئی ہے یہ سپیتو گستور فیسٹیبل کو دیکھنے کے لیے لازٹ ٹائم جب ہم آئے تھے دو تین سال پہلے تب ماتا بھجرہ بھائیرابا جی کا موپ بند تھا تو تب سے میرا من میں یہ خیال تھا کہ کتنا جلدی ہو سکے ہم واپس آئے اس فیسٹیبل کی رونک کو مجید بڑھاتے ہیں یہاں پر منقض ہونے والے کلچرل پروگرام روایتی گیت سنگیت کی دھنوں پر رکس کرتے لوگ اساتیری کہانیوں جیسی جھلک اور یہ کلچرل پروگرام محض یہاں کے کلچر کو ہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی تہذیب و تمدن یہاں کے لباس اور یہاں کے فوک کلا اور رکس کو بھی منظر عام پر لانے کا اہم ذریعہ ہے ماسک ڈانس کے نام سے مشہور یہ کلچرل پروگرام صدیوں سے ہی لوگوں کی پسند میں شامل رہا ہے اور یہ ان میں نئی توانائی پیدا کرنے والا بھی ثابت ہوتا رہا ہے موسیقی میں یہاں دوستوں کے ساتھ آئی تھی اور مجھے اس فیسٹیبل کے بارے پتا نہیں تھا مجھے آج پتا چلا اور میں یہاں آگئی ہوں اور یہاں ہے میرے دوست جا چکے ہیں مجھے چھوڑ کر پر میرا جانے کا من نہیں ہے یہاں بیوٹیفل اور اتنا سہی لگ رہا ہے اور اتیس امیزنگ پچھر آ رہے ہیں یہاں ہے یہاں خوبصورتی ہے اس خطے کی یہی اس کی خاصیت بھی ہے اور یہی اس کی سچناخت بھی وقت کے ساتھ یہاں پر بھی بہت سارے بدلاؤ درج ہوئے ہیں لیکن یہاں پر اگر کچھ نہیں بدلاؤ ہے تو وہ ہے یہاں کی روایت یہاں کا کلچر یہاں کا بھائی چارہ اور یہاں کا امن و سکون کا ماحول فیسٹیبل کے ذریعے یہاں کے لوگ انہیں پہلوں کو مختلف طریقے سے منظر عام پر لاتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے رتی بھر بھی اس میں ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا ہے اسی میں تو یہاں کی رونک ہے اور اسے آگے بڑھاتے رہنے کی درکار بھی ہے بھر 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 prix موسیقی